اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آئی ہوپ آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے تو آج بہت ہی ایک پیارا سا میں ٹراؤزر کا ڈیزائن آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں تو تقریباً ڈیر سے پونے دو انچ چڑائی میں میں نے یہ پٹی لی ہے اس کو پہلے دونوں طرح سے میں نے فولڈ کیا ہے اور اس کو پھر ایک دفعہ اور فولڈ کر کے اس کے کنارے پہ میں آپ سے لائی لگا رہی ہوں تو اس طرح تقریباً ہماری ہاف انچ چڑائی میں یہ پٹی جو ہے وہ تیار ہو جائے گی تو یہ میں نے اس کو سٹچ کر کے کمپلیٹ کر لیا ہے اس کو ابھی ہم ایک سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اب اس کے بعد ہم نے یہ ٹراؤزر کا جو پہنچہ ہے یہ میں نے سینٹر میں سلائی لگا کر اس کے بعد اس کو پریس لگا کر ریڈی کر لیا ہے نیچے سے اس کی جو چڑائی ہے وہ تقریباً 15 سے 15.5 انچ ہے اسی چڑائی میں میں نے یہ پیپر پیسٹنگ لے کر اس میں کٹ ورک جو ہے وہ کٹ کر لیا ہے اور اس کو میں نے ایک فیبرک کے اوپر پیسٹ کر کے نیچے سے فولڈنگ دے دی ہے اب اس کے کٹ ورک کے ساتھ ساتھ رکھ کے ہم سلائی لگائیں گے تو اس کے کارنرز کے بلکل ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے میں سٹچ کرتی جاؤں گی تو اس طرح سے ہمارے کٹ ورک جو ہے اس کی ہم نے سلائی لگا لی ہے اب بلکل بہت ہی تھوڑا سا مارجن ہم نے چھوڑنا ہے اور اس کی کٹنگ کر لینی ہے ڈیپ پلیسز کے اوپر ہم نے چھوٹے چھوٹے کٹس لگا کر اس کو دوسری طرف ٹرن کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے ہم نے پریسٹ لگانا ہے نیچے والے کنارے کو اوپر کی طرف اس طرح سے فولڈنگ دیتے ہوئے ہم نے پریسٹ لگا لینی ہے تو یہ ہماری پٹی تیار ہو گئی ہے تو یہ کنارہ ہمارا نظر آ رہا تھا ہم نے اوپر کی طرف ٹرن کیا تھا اس کو اب ہم اندر کی طرف ٹرن کر دیں گے اب اس کے بعد یہ جو ہم نے ہاف انچ چڑائی میں پٹی تیار کی تھی اس میں سے ہم دو دو انچ کے پیسیز کاٹ کے الگ کر لیں گے تو یہ میں نے کافی سارے کٹ کر لیے ہیں کٹ ورک بھی ہمارے تیار ہیں اور بعد میں ہم اس کے اوپر پلز بھی اپلائے کریں گے تو میں نے وہ بھی آپ کے سامنے شو کر دیے ہیں تو یہ میں نے پیپر لیا ہے ساڑھے پندرہ انچ اس کی لمبائی ہے اور دو انچ اس کی چڑائی ہے اب یہ جو ہم نے دو دو انچ کی پٹیاں کاٹی ہیں اس کو ہم ہاف انچ کے گیپ سے اس طرح سے رکھ کے سٹچ کرتے جائیں گے تو پورے پیپر کے اوپر ہم اسی طرح سے یہ پٹیاں جوائن کر لیں گے ایک طرف کی سلائی کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم دوسری طرف کی جو ہے وہ سلائی اسی طرح سے لگائیں گے تو ہم نے جتنا اس کے سینٹر میں سے شو کرنا ہے وہ تقریباً ہاف سے پونے انچ کے قریب ہم نے پٹی کو شو کرنا ہے باقی ہمارا سارا سلائی کے اندر چلا جائے گا اب یہ کٹ ورک والی جو ہم نے پٹی تیار کی ہے اس کے اندر اس کو رکھتے جائیں گے اس کے کنارے کے اندر ہم اس طرح سے اس کو دبائیں گے اور اس کو اوپر سے باریک کنارے کنارے پر سلائی لگائیں گے اب اس کے بعد اس تیار کیے ہوئے پیٹرن کو ہم پانچے کے ساتھ اس طرح سے رکھ کر جوڑیں گے پانچے کی جو رائٹ سائیڈ ہے اس کی طرف ہمارے جو پیٹرن ہے اس کی رائٹ سائیڈ ہی فیس کر رہی ہے تو اس طرح سے ہم اس کے ساتھ جوائن کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اوپر سے ایک ٹاپ سٹچ لگائیں گے تو یہ سلائی ہماری کمپلیٹ ہو چلی ہے اس کے بعد ہم نے اس کا جو نیچے سے پیپر ہے وہ اس کو ریموف کر دینا ہے اس کے بعد ہم پانچے کو بند کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر زیرو سائز کی جو پلس ہیں وہ کٹ ورک کی ڈیپ پلیسز کے اوپر اپلائے کریں گے تو آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کرنلی ویڈیو کو لائک کو شیئر ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری لیٹس ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو فوراں مل جائے